دو سال سے کریمینل کیس ہوا ہوا ہے یو اے ای کے اندر اور ٹریول بین لگا ہوا ہے ایک بھائی کے اوپر میسیج آیا ہے کہ بھئی میرے امرجنسیا واپس جانا ہے لیکن وہ جنتربازی پرانی گی ہوئی ہے کیا سمجھے اب اس کے اوپر لگا ہوا ہے بھئی میرے کریمینل کیس اب آپ پتے کی بات سنیے گا کیونکہ آپ میں سے مجھے پتہ ہے ہر دوسرا بندہ ہے نا اس کا شکار یا تو ہوا ہے یا ان فیوچر ہو جائے گا کیونکہ جو یہ کریڈٹ کارڈ اور یہ گیموں کے اندر جاتے ہیں نا وہ انکاموں میں پھستے ہیں اب جب بھی آپ کوئی انسٹالمنٹ مس کرتے ہیں میری غور سے بات سمجھے گا یہ ایمپورٹنٹ ہے تین انسٹالمنٹ تک تو آپ کو دمکیاں آتی رہتی ہے نا کہ بھائی میرے جمع کراد ہیں جمع کراد ہیں چوتھی انسٹالمنٹ اگر لیٹ ہوتی ہے نا ڈیکلی وہ کریڈٹ کارڈ والا بینک یا لون والا وہ جاگے آپ پہ کریمینل کیس کھولتا ہے اب ایمپورٹنٹ بات یہ ہے جب بھی کریمینل کیس کھولا جاتا ہے نا کریمینل کیس پرٹیکولر بینک جو ہوتا ہے وہ کسی تھانے کے اندر کھولتا ہے اور تھانہ آپ کی لوکیشن کے قریب ہوتا ہے اگر آپ ڈیرہ میں رہتے ہیں نا ٹھیک ہے تو آپ کا تھانہ ہوگا مرکبات اگر آپ سارجہ میں رہتے ہیں کسیز میں رہتے ہیں تو کسیز والا ہوگا اگر برشا سائیڈ پہ رہتے ہیں برشا پولیس ٹیشن ہوگا تو یہ لوکیشن اس پر ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے جو لوکیشن آپ نے ہوم ایڈریس دیا ہوتا ہے اپنے بینکنگ ڈاکومنٹس کے اندر کلیر ہو گیا اب رہی بات جب آپ چار انٹالمنٹ مس کرتے ہیں اور نہیں ہیں اب کیس لگا ہے آپ کہتے ہیں کیس پڑھا ہے پڑھے ابھی ہم نے کدھر جانا ہے لیکن ایمرجنسی ہو گئی ہے اب کرنا کیا ہے اب دیکھیں میری سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کریمینل کیس کے اوپر آپ کا کیس کلیرنس ہوتا ہے فائن پیر کرنے کے بعد اب یہ کیسے پتا لگے گا depend on the credit limit depend on the loan limit کہ کتنا پیسہ اٹھایا ہے اس کی basis کے اوپر آپ کو particular fine ہوتا ہے تو آپ سے میں گزارش کروں گا کہ دبائی کے اندر تو بھی simple سا رول ہے شارجہ والا جو ہے نا سین وہ تھوڑا غمگیر قسم کا ہے کیونکہ شارجہ حالا سیدھا اندر کر دیتے ہیں پکڑ کے دبائی میں آپ جا سکتے ہیں particular police station کے اندر اپنا پاسپورٹ رکھوا کے اپنا کتنا fine کی details لیں وہ fine کی details آپ نے submit کرنی ہے جا کے police کی machine کے اندر clearance لیں ساتھ لگائیں اور اپنا travel band ہٹائیں آپ کہیں گے بھئی کیا ہے تو بڑے آسان سے دیا ہے لیکن آپ لوگوں کی پھٹی ہوتی ہے نا کیونکہ آپ نے ایک جگہ جنتربازی تو کی نہیں ہوتی سو جگہ کے میں کھولی ہوتی ہیں تو طریقہ یہی ہے اب بہت سے lawyers آج کل ویڈیو ڈال رہے ہیں بھئی یہ آپ سے نہیں ہوتا تو ہمارے سے رابطہ کریں رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ خود کر سکتے ہیں شرپل اس police station میں جائیں دبائی پولیس کی وہ کہتے ہیں پولیس ٹیشن میں جائیں چیک کریں فائن ڈپاؤزٹ کریں پولیس ماشین کے اندر رسید لگائیں کلیرنس کریں اور کلیرنس کو امیگریشن سے کلیر کروا لیں اس کے بعد چھوپ منتر اڑیں اور جاپان جائیں آج کل آپ کو جاپان جانے کا چوق ہے جاپان میں جاگے جنتربازی کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو ویڈیو ملتے ہیں